اسلام علیکم ویورز ویلکم آقاکاش الیکٹرونکس اینڈ رپیرنگ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈش ریسیور ہے اور اس کا پرابلم جو ہے یہ سٹینڈ بائی ہے اور یہ سٹینڈ بائی سے ریلیز نہیں ہو رہا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کون سی چیزیں ہم نے رپیر کرنی ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے ٹھیک کرنا ہے یہ سارا کچھ سریوڈیم آپ کو بتاؤں گا کہ اگر اس قسم کا پرابلم آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے رپیر کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنے وولٹیج کو چیک کر لینا اپنی گریپ کو اتار لیں یہاں سے اور اس کے بعد اپنی سپلائی کے وولٹیج کو آپ نے چیک کر لینا یہ ایک ڈش ریسیور ہے اور اس میں بیس پندرہ اور پانچ یہ وولٹیج جو ہیں یہ ورکنگ پر آتے ہیں یہ بیس کی جگہ یہ آپ دیکھ لیں چوبیس پچیس وولٹ ہیں مطلب یہ کہ زیادہ وولٹ ہیں تو یہ اور اس کے بعد یہ بہت زیادہ وولٹیج ہے ویورز یہ اور یہ 5.2 وولٹ یہ اور یہ پانرہ کے جگہ یہ 18 وولٹ تو یہ وولٹیج جو ہے یہ زیادہ شو کر رہے ہیں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح اگر پرابلم ہوتا شارٹ ویر کا ایشو ہوتا ہے یا آپ کی میموری جو ہے وہ آپ نے چین کر کے یا اس کو پروگرام کر کے دوبارہ اس میں انسٹال کرنا ہوتا ہے تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے اور ایک بیورز جو ہے اس کی سپلائی کے پرابلم بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ وولٹیج جو ہیں یہ ہمارے 20, 15 اور 5 تو یہ ایشو ریسیور کی یہ سپلائی جو ہے یہاں پہ یہ اس طرح پریٹ کرواتی ہے اس کو تو کیا طریقہ کار ہے اس کو ہم نے رپیئر کرنا ہے یا کس کی جگہ میں دوسری لگا کے یہ دیکھیں ایک اور سپلائی ہے تو اس کی جگہ یہ سپلائی لگا کے اس کے وولٹیج میں چیک کرواؤں گا آپ کو اور کوشش کریں گے کہ آیا کہ اس سے ہماری سٹینڈ بائی جو ہے یہ ریلیز ہوتی ہے یا نہیں سٹینڈ بائی سے تو یہ اور یہاں پہ میں انسٹال کر کے اس کے سب سے پہلے تو وولٹیج آپ کو چیک کرواؤں گا کہ ہمارے وولٹیج جو ہے یہ یہاں پہ کتنے شو ہو رہے ہیں اور ویورز جتنے بھی ہمارے ینگ ٹکنیشن ہیں ان کے لیے ہمارا واتس ایف نمبر ہے انسٹاگرام پہ محمد شفیق پی کے تو یہ آپ ان نمبروں پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ اپنے گراؤنڈ اور اس کے بعد یہ وولٹیج یہ دیکھیں چوبیس کی جگہ ہے یہ ہمارے بیس وولٹیج پہ یہ اپریٹ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ وولٹیج ہماری بلکل ہو کے ہیں یہ پندرہ بیس پندرہ اور پانچ تو یہ وولٹیج جو ہے جہاں پہ ہمارے ابھی بلکل ہو کے ہو چکے ہیں اور اب یعن کر کے میں آپ کو چیک کرواؤں گا کہ ہمارا یہ فائل جہاں پہ ٹریس اوٹ ہوتا ہے کہ نہیں ضروری نہیں کہ ہمارا جو ہر دفعہ کوئی میموری کا یا ہمارے سارٹ ورک ایشو ہو بساؤ کا سپلائی جو ہے وہ اگر زیادہ بن رہی ہو تو پھر بھی ہماری ویرکنگ فلوشن پیج ہمارا سیٹ نہیں آتا سٹینڈ بائی سے ریلیز نہیں ہوتا یہ ایک سمپل فلوشن ہے اگر اس طرح کے کوئی مسئلہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اس کو اس طرح حال کرنا ہے اپنے سپلائی کو چینج کر لینا ہے یہ ایک سادہ سا اور بالکل جو ہے اینڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا سسٹم آن ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کے جی ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت مربانی شکریہ